یہ لگ رہے ہیں انٹیک لاغوی شیپ ہمون اور اوپر ہیڈ لگ رہے ہیں ان کے پریکٹس کریں گے ہیں اس حروف تحجی کی جب آپ کی انٹیں درست ہو جاتی ہیں تب آپ کو دنیا کا ہر لفظ لکھنا آ جاتا ہے یہ انٹیں ہیں حروف تحجی کی اور جب تک انٹیں درست نہیں کرو گے تو آپ کو پیراغراف الفاظ نہیں لکھنا آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پہلا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں کافی میرے جو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ سر کوئی پہلا لیسن آپ ترتیب کے ساتھ بنائیں اور پلیلسٹ بھی بنائیں تو آج آپ کو بتا دوں کہ میں نے پلیلسٹ بھی ریڈی کر لی ہے اور پہلا لیسن آپ کا میں دینے جا رہا ہوں یہ ترتیب کے ساتھ آپ جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں علف علف کی جو فارم ہے نا وہ سب سے پہلے آپ نے سیکھنی ہے اس سے پہلے ہم لوگ کچھ ٹولز سیکھیں گے اس کو بولتے ہیں بڑا علف اس کو بولتے ہیں چھوٹا علف بس یہ سپوز کرنا ہے آپ نے چھوٹا علف میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس چھوٹے علف کے ساتھ کیا کیا بنائیں گے ہم لوگ اس کے بعد ہے تیسرا جو ٹول ہے ہمارا نا اس کو بولتے ہیں اردو گنتی کا تین یہ دیکھیں سٹیپ میں آپ نے لکھنا ہے ایسے کر کے اردو میں جو تین لکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد لکھیں گے اردو گنتی کا دو صرف ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور ان کا جب ہم استعمال کریں گے حروف کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا اردو گنتی کا دو اور یہ اس کو بولتے ہیں ترچہ سیمن اب یہ ترچہ جو سیمن ہے نا جیو نیوز کے مونوگرام کی طرح آپ نے بنانا ہے دیکھیں نا ایسے یہ ایسے اندر کی طرف یہ والی جو سلائیڈ ہے وہ اندر کی طرف جائے تو ترچہ سیمن ہے یہ اور اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ترچہ فور یعنی حمزے کی طرح ہوگا یہ ترچہ فور اس کو بولیں گے تو اس کے بعد ایک ٹول آتا ہے لیس دن کا سائن ایسے اس کو سات بھی کہتے ہیں اردو میں اور لیس دن کا سائن بھی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹول ہے جس کو ہم ترچہ سی بولتے ہیں اس کا ایک کارنار آگے دوسرا پیچھے یہ تھوڑا سا وائڈ کار کے لکھنا ہے آپ نے ایسے یہ ایک کارنار اس کا آگے ہے دوسرا پیچھے ہے ترچہ سی اور آخر میں جو ٹول ہے اس کو ہم لکھیں گے زیر یا زبر اس کو ہم پڑھیں گے بھی ایسے زیر یا زبر تو دیکھ لیجئے گا یہ بڑا علف یہ چھوٹا علف اردو گنتی کا تین اردو گنتی کا دو ترچہ سیمن ترچہ فور لہز دن کا سائن یا سیمن اور اس کے بعد یہ ترچہ سی اور زیر یا زبر یہ ہمارے ٹولز ہیں ان تمام جو ٹولز کا کام ہے وہ کیا ہے یہ تمام جو ٹول ہیں یہ حروف تحجی کے ہیڈ بناتے ہیں میں آپ کو ان کی ایکزمپل آگے جا کے دیتا ہوں اچھا اس کے بعد ہم آگے کچھ جا کے شیپس پڑھتے ہیں اس کو ہم بولیں گے شیپ آف مون یہ شیپ آف مون ہے انٹی کلاک وائز اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے کافی ہر لیکچر میں میں بتاتا رہا ہوں یہ انٹی کلاک وائز شیپ آف مون ہے اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فارم چیک کریں یہ انٹی کلاک وائز شیپ آف مون ہے اب اگر میں اس کو ایسے اگر ملا دوں تو یہ ایک بھی بن جاتا ہے اس طرح آپ نے بنانی ہے کہ یہ ایک بھی بن جائے دیکھئے یہ ایک بھی بن سکتا ہے یہ ایسے تو بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں انٹی کلاک وائز شیپ آف مون کو وہ یوں کر کے بنا دیتے ہیں ایسے نہیں بنانی ہے آپ نے اور نہ ہی اس کو بالکل ایسے بنانا ہے دیکھیں چاند آسمان پہ جس فارم میں ہوتا ہے اسی فارم میں آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہوتا ہے یہ انٹی کلاک وی شیپ آف مون ہے اس کی پریکٹس آپ نے ایسے کرنی ہے اس کے بعد ہے کلاک ویز شیپ آف مون یہ چھوٹا الف اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو مولڈ کر دوگے جیسی لین پہ لگاؤگے فوراں اٹھا دوگے بہت سے بچے یہاں پہ بھی ایک بڑی گلتی کرتے ہیں کہ وہ یوں کر کے ایسے کر دیتے ہیں یہ کورنر بنا دیتے ہیں یہ چیز آپ نے نہیں بنانی یہ اس طرح جس طرح نون لکھا جاتا ہے ایسے آپ نے اس کو بنانا ہے تو ان دو شیپ کے بعد ایک اور آپ نے شیپ پڑھنی ہے جس کو بولتے ہیں شیپ آف بوٹ یعنی کشتی کی شکل جیسے بے لکھا جاتا ہے یہ شیپ آف بوٹ ہے اب یہ تین شیپ ہیں انٹی کلاک وی شیپ آف مون اور شیپ آف بوٹ تین شیپ ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہے یہ حروف تحجی کی کیا بناتے ہیں ٹیل بناتے ہیں اب یہ ٹولز جو ہیں وہ ہیڈ بناتے ہیں اور یہ جو شیپ ہیں یہ کیا بناتے ہیں ٹیل بناتے ہیں اب ہیڈ اور ٹیل جب ملیں گے تو حروف تحجی بن جائے گی تو ان کا کام کیا ہے ان تینوں شیپ کا یہ حروف تحجی کی کیا ہے یہ ٹیل بناتے ہیں یعنی کہ حرف کی ٹیل بناتے ہیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ فرض کریں میں نے حروف تحجی میں سے یہ ترچہ سیمن اٹھا لیا اپنا ٹولز میں سے ترچہ سیمن اٹھا لیا اب یہاں پہ دیکھئے گا توجہ کرنے والی یہاں پہ بات ہے یہ ترچہ سیمن میں نے یہاں سے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ نیچے انٹی کلاک وی شیپ پہ مون لگا دیا آپ دیکھیں اوپر کیا لگ رہے ہیں اور ہیڈ کہاں سے آیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آیا ہے اور نیچے کے ہے ٹیل ہے یہ شیپ سے آیا ہے اب ہیڈ اور ٹیل جب ملے ہیں تو کیا بنا ہے اب اس کی فارم کیا ہے ترچہ سیمن ایک یہ ملی اور ایک یہ ملی مل کے کیا بنا دی انہوں نے ہی یا جیم کی پوری فیملی بنا دی تو اب آتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے الف اور بڑے الف کے اوپر آتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹا الف ڈالا میں نے اور اس کے ساتھ میں نے کلاک وائز شیپ آف مون ڈال دیا چھوٹا الف دین کلاک وائز شیپ آف مون کیا بن گیا نون بن گیا اب ایسے ہی بڑا الف دین شیپ آف مون یہ کلاک وائز یہ لام بن جاتا ہے اب اسی طرح اب ترچہ جو فور ہے اس کے ساتھ جب میں انٹی کلاک وائز شیپ آف مون ڈالوں گا تو آئین بن جائے گا یہ آئین کی فارم ذہن میں رکھنی ہے آپ نے یہ آئین کی فارم ہے ایسے ہی میں نے جب یہ ترچہ سی ٹولز میں سے اٹھایا اور اس کو کلاک وائز شیپ آف مون کے ساتھ لگایا تو یہ کیا بن گیا چھوٹی یہ دیکھیں ترچہ سی اور شیپ آف مون یہ ہمارا کیا بن جاتا ہے چھوٹی یہ بن جاتا ہے اور اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اردو گنتی کا تین ابھی آپ نے پڑا تھا اور اس کے ساتھ کلاک وائز شیپ آف مون جب لگاتی ہیں تو کیا بن جاتا ہے سین بن جاتا ہے دیکھئے اردو گنتی کا تین یہ سٹیپ کے ساتھ ہوتا ہے بلکل سٹیپس بنتی ہیں اس کے یوں نہیں کرنا اس کے سٹیپس برابر نہیں بنانے یہ غلط ہو جائیں گے دیکھیں اس کے سٹیپس زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اردو گنتی کا تین ہے یہ دیکھیں دندانے سٹیپ وائز ہوں گے اور اس کے ساتھ میں کلاک وائز شیپ آف مون ہے اب یہ دیکھیں دندانے کے ہیں سٹیپ وائز ہیں زگ زگ یہ نیچے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سیڑھی کی طرح ایسے نیچے جانے ہیں اب اسی طرح لیس دن کے سین کا کیا فنکشن تھا لیس دن کے سین کو ڈی شیپ میں مولڈ کرو اور شیپ آف بوٹ تو یہ کیا بن گیا فے بن گیا یہ والا لیس دن کا سین جو آپ نے پڑا تھا نا یہ لیس دن کا سین اب یہ زیر یا زبر کا کیا کام ہے دیکھیں چھوٹا علف اور زیر یا زبر چھوٹا علف زیر یا زبر کیا بن جائے گا رے یا اس کی فیملی یہ دیکھیں ایسے چھوٹا علف زیر یا زبر تو یہ حروف تحجی اس طرح بنتی ہے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے حروف ہیں ان کی بھی پریکٹس دیکھیں یہ ہاف سرکل اور زیر یا زبر ہاف سرکل زیر یا زبر یہ دال بن جائے گا اب لیس دن کے سین کو مولڈ کیا یعنی گول کیا اور زیر یا زبر یہ واؤ بن گیا اب اس کی پریکٹس دیکھیں ساری واؤ کی اسی طرح ترچہ فور یہ حمزہ بھی بن جاتا ہے اگر آپ اس کو یوں کریں یہ دیکھیں حمزہ بن گیا ایسے ہی آپ لوگ یہ ہاف سرکل اور یہاں پہ اس کو ایسے میچ کر دیں تو ہے بن جاتا ہے ایسے ہی آپ لوگ سرکل اپنا نکتہ لگائیں اس کے نیچے سلائیڈ اور بڑا علف لگا دیں میم بن جائے گا یہ آگے باقی چیزیں بعد میں پڑھیں گے فیلالہ ہم ٹولز کے ساتھ جا رہے ہیں ٹولز کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ شیپ آف بورٹ ایک اینگل اس کا ترچہ ہے اور دوسرا کیا ہے سٹریٹ ہے اینگل کا کیال کرنا ہے ایسی اگر لیس دن کے سین کو بولڈ کریں اور اس ساتھ میں شیپ آف بورٹ دے دیں کیا بن جاتا ہے فی بن جاتا ہے ایسی چھوٹے علف کے ساتھ زیر یا زبر دیکھ کے شیپ آف بورٹ دے دیں کیا بن جاتا ہے بڑی یہ بن جاتا ہے تو اسی طرح آپ لوگ چھوٹے علف کے ساتھ جب شیپ آف بورٹ دیتے ہیں تو کاف کی کشک جب لگاتے ہیں فورٹی فائیف کے انگل پہ تو کیا بن جاتا ہے ایسی آپ لوگ لیس دن کے سین کو جب مولڈ کرتے ہیں اور اس ساتھ میں کلاک ویس شیپ آف مون دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے کاف بن جاتا ہے تو فارمیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے حروف تحجی کی جب تک فارمیشن پہ کام نہیں آپ لوگ کرتے تو سوچیں بھی نہ آپ کی جو اردو کی رائٹنگیں وہ بہتر ہو جائے ترچہ سیون دن ایمٹی کلاک ویس شیپ آف مون ایسے ایک اور ہے سیڈ آف ایپل اس کی پریکٹس تو میں نے پورے لیکچر میں تقریباً دس بارہ لیکچرز کے اندر سیڈ آف ایپل کی پریکٹس کروئی ہوئی ہے یعنی سیو کا بیچ یہ اسی طرح ہک بناو اور اس کو ساتھ میچ کر دو نیچے بہت سے لوگ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں بھائی دیکھو یہ انڈے کی طرح ہوتا ہے اور انڈا جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا انڈا زمین پہ پڑا ہوتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھو یہ پڑا ہے انتہائی اہم یہ شیپ ہے جب آپ اس کو لکھنا سیکھ جائیں گے کافی زیادہ آپ کے جو حرف ہیں اور لفظ ہیں وہ اسی سے جوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تویں بنتا ہے اس سے سواد بھی بنتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھئے سواد بھی بنتا ہے تویں بھی بنتا ہے بہت سے اگر ڈبل آپ میچ کریں اگر آپ بڑھائیں تو کیا بن جاتا ہے یہ دو آنکھوں والا ہی بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں دو آنکھوں والا ہی بن گیا سواد بن گیا اور یہ چیزیں ہیں تو امید ہے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ آپ نے پریکٹس جو کر کے لانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کلاک ویز اور انٹی کلاک ویش یہ پرمون کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بعد ان حروف تحجی کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے کہ ان حروف تحجی کی ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے دیکھیں نیچے یہ لگ رہے انٹی کلاک ویش یہ پرمون اور اوپر ہیڈ لگ رہے ان کی پریکٹس کریں گے جو سین ہے اس کی پریکٹس کے لیے یہ آپ نے ایک آسائنمنٹ آج تیار کرنی ہے میکسیمم پریکٹس کرنی ہے اس حروف تحجی کی جب آپ کی انٹیں درست ہو جاتی ہیں تب آپ کو دنیا کا ہر لفظ لکھنا آ جاتا ہے یہ انٹیں ہیں حروف تحجی کی اور جب تک انٹیں درست نہیں کرو گے تو آپ کو پیراغراف الفاظ نہیں لکھنا آئیں گے کچھ بچے بڑی گلتیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے دیکھیں جب کلاک ویس دو شیپ آف مون لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں ایسے بلکل سیدھے چلے آتے ہیں اور پھر یہاں سے آکے گول کر دیتے ہیں اس طرح یہ بہت بدصورت لگتا ہے دیکھیں غلطی کیا کرتے ہیں وہ ایسے سیدھے اور یہاں سے آکے یوں کر دینا یہ کوئی بھی آپ کا حرف نہیں بند ہے یہ غلطیاں ہیں جو آپ بڑی کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کو کیا طریقہ کارہ کرنے کا لیس دن کے سائن کو آپ نے دی شیپ میں مولڈ کرنا ہے اور یہاں سے گلائی میں آنا ہے آپ نے شیپ اپ مون اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے تو کارہ بن جائے گا یہ گلائی میں دیکھیں اس کے سٹیپ چیک کیا کریں کہ اس کے کون کون سے سٹیپ ہے ایک یہ ہے جس میں آپ لوگ اس کی گلائی بناتے ہو سرکل ٹائپ اور اس کے بعد یہ ایک گلائی نیچے کی طرف آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کلاک وی شیپ اپ مون اس کو اوپر تک لے کے جانا ہے یہ تیسرا سٹیپ ہے اس کا اب دیکھیں اس کا جو فیس ہے نا یہ ہمیشہ نیچے ہونا چاہیے یہ چیز اوپر ہونی چاہیے اور یہ نیچے ہونی چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بہت اوپر لے جاتے ہیں اس چیز سے بھی بچنا ہے سیڈ آف ایپل کا بھی آپ دیکھ لیں اور یہ سیڈ آف ایپل کے ساتھ جب کلاک وی شیپ اپ مون بناتے ہیں اب یہاں پہ بھی ایک گلتی بچے کر جاتے ہیں اس کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں یہ جو سفر آگے کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے سفر نہیں کرنا سیڈ آف ایپل کے ساتھ ہی آپ نے کلاک وی شیپ اپ مون بنا دینا ہے اب یہاں پہ میں نے فارمیشن تھوڑی سیپریٹ کر کے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی توجہ سے دیکھنا ہے آپ نے تو یہ آج کا ٹاپک اس سے آگے کال انشاءاللہ کمپلیٹ حروف تحجی بھی میں لکھوں گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو آن لائن سیکھانا چاہتے ہیں تو میرے پاس میرا یہ نمبر اوپر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کرنا ہے اور چھوٹے بچوں کی جو ٹریننگ ہے وہ ون سے فائب تک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور ارلی چائلڈ ایڈیوکیشن کے جو بچے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹریننگ ہے اور میٹرک میں اور ایفیسی میں جو ہیں ان کا ڈیفرنٹ ان کی کیٹیگری ہے تو آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہینڈ ریٹنگ ٹپس میرے چینل کا نام ہے انشاءاللہ تلہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ